ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ وپکشی سینہ کسی سینک کی بہادری کی داد دے اور اس کی سینہ کو لکھ کر کہے کہ اس سینک کی ویرتا کا سممان کیا جانا چاہیے انیس سو نینیانبے کے کارگل ید میں ایسا ہی ہوا جب ٹائگر ہل کے مورچے پر پاکستانی سینہ کے کیپٹن کرنل شیر خان نے اتنی بہادری سے لڑائی لڑی کہ بھارتی سینہ بھی ان کے سامنے نتمس تک ہو گئی اس لڑائی کو بھارت کی اور سے کمانڈ کر رہے برگیڈیر ایم پی ایس باجوا یاد کرتے ہیں ان کے ہیلمٹ سے لے کے دوبارہ ادھر کے انڈیا گیٹ کی طرف ہم پیچھے وڈراؤ کرنا پڑا کہ جو ہمارے دو تیسیوز وہاں ختم ہو گئے اور آفسر بہت کرٹیکلی ہونڈڈ تھا اس لیے ہمیں وڈراؤ کرنا پڑا جو بیس آدمی آگے کے لیے تھے ریان جی بات ایسی تھی جب یہ ختم ہوئی تو میں قائل تھا اس آفسر کا کہ وہ جو نوملی میں سیونڈی ون وار کبھی لڑا ہوا ہوں بنگلہ دیش میں اور میں نے کبھی پاکستان آفسر کو لیڈ کرتے نہیں دیکھا ابھی تک اس میں حیرانگی کی بات تھی کہ یہ آفسر تین بار ان کو دوبارہ کتھا کر کے لائیا تھا اور ان کو لیڈ کر رہا تھا ان کو اپنی گلکت کی باشا میں بول کے ہمیں سمجھ لگ رہا تھا کیا کہہ رہا ہے پر ان کو لیڈ کر کے اتنے بڑا فیرسلی اور بڑی بہادری دکھائی حال ہی میں کارگل پر ایک کتاب کارگل the untold stories from the war لکھنے والی رچنا بشت راوت بتاتی ہیں کیاپٹن کرنل شیر خان نورڈن لائٹ انفنٹری کے وہاں پر پانچ پوزیشنز تھی جہاں پر انہوں نے پوست بنا رکھی تھی اور وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے ٹائگر ہیل کو اور جتنے بھی آمی کے ٹاپ براس ہیں وہ سب openly یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل تھا ٹائگر ہیل کو واپس لینا بہت بہادر تھے وہ اور بہت ہی اچھے سپاہی تھے آٹھ سکھ کو ٹاسک ملا تھا ٹائگر ہیل پہ اٹیک کرنے کا اور وہ بلکل ان سے خونی پایا جبکہ وہ بھی بہت بہادر سپاہی تھے اور ان سپائٹ آف نوٹ آفنگ ونٹر کلوڈنگ پھر بھی وہ اچھے سے لڑے تھے پھر اٹھارہ گرنیڈیر کو بھی اس ٹاسک پہ لگا دیا گیا فائنلی دے مانیجڈ ٹو ریسٹ ون اف دے پوزیشنز تو یہ کانسٹنٹلی اٹیک کرتے رہے جبکہ اتنی بڑی سنکھیا میں اب انڈیا نامی وہاں آ چکی تھی ان سپائٹ آف دیٹ ان کو شاید یہ بیزتی برداشت نہیں ہوئی کہ میرے دیش نے کام دیا تھا کرنے کے لیے وہ میں نہیں کر پایا اور جو لوگ یہ بیٹل دیکھ رہے تھے جو انڈین سولجر سے لڑ رہے تھے تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہ سیوسائیڈل تھا جو وہ کر رہے تھے وہ خود جانتے تھے کہ اس میں سکسس نہیں ہو سکتا کیونکہ دے وہ کمپلیٹلی آؤٹ نمبرڈ بٹ ان سپائٹ آف دائٹ انہوں نے ریٹریٹ نہیں کیا اور وہ بار بار اٹیک کرتے رہے جب تک کہ وہ مرے نہیں کیپٹن کرنل شیر خان نے لگ بھگ بازی پلٹ دی تھی لیکن تب ہی ایک بھارتی سینک رپال سنگھ نے انہیں اپنی مشین گن کا نشانہ بنایا آفیسر کو اچھیر پہ دس گز سے میں نے پھر وہ لڑکا جو ہمارا تھا ایک سپائٹ سپال سنگھ وہ وونڈر تھا اور وہ اٹھ کے اور انہوں نے باکسیوں نے بسٹ مار کے بڑی مشکل سے اس کو ختم کیا اسی ٹائم پر ہی وہ جو اٹیک ہے پیٹر آؤٹ ہو پر اس کی بہادری دیکھ کے میں نے بولا جو سیولین پورٹرز بیج کے اس کی باڈی نیچے مگوائی میں کہا جو وہ ہے ٹریک سوٹ والا وہ جو لڑکا سامنے لیڈ کر رہا تھا وہ کوئی بھی ہو اس کو لاؤ باقیوں کو تو دفنایا وہاں پر ہم نے سیڈری بھی باڈیز تھی اس کی باڈی سپیشلی لیچے لاؤ کے اپنے برگیر ایڈ کورٹر میں میں نے رکھوائی اس کی پھر جیب میں سے ہم نے لیٹرز وغیرہ ساری نکال کے پڑی اس لیے کے پاس چلا کہ ہمیں کہ یہ کیپٹن کرنال جلگت کر رہنے والا تھا ایک گاؤں کا چھوٹے سے گاؤں کا کیپٹن تھا وہ میں جیوز صاحب سے بات کیا میں کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک چٹ میں لکھ کے میں نے اس کی جیب میں ڈال دیا ہے کہ کیپٹن کرنال شیر خان آف ٹرلو اینڈرلائیز اس فارڈ وری بریوری اور وہ چھوڈ بی گیون کیپٹن کرنل شیر خان کا جنم اترپشم سیمان پراند کے ایک گاؤں نواکلے میں ہوا تھا ان کے دادا نے انی سوڑتالیس کے کشمیر ابھیان میں بھاگ لیا تھا انہیں وردی بہنے ہوئے سینک پسند تھے ان کے جب ایک پوتا ہوا دونوں نے ان کا نام کرنل شیر خان رکھا شیر خان کا نام ہی کیپٹن کرنل شیر خان تھا جو ہمیشہ ای وز انیشلی وری کنفیوز کیے کیپٹن تھے یا کرنل تھے تو پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے ماتا پتا یہ چاہتے تھے کہ یہ فوج میں جائیں اور کرنل کی رینک تک تو جائیں ہی جائیں تو انہوں نے ان کا نام ہی کرنل رکھ دیا تو شدو سے ہی شاید ان میں بھی یہ جذبہ تھا کہ وہ سپاہی بنیں گے جب کرنل شیر خان کا نام رکھا گیا تو ان کے پتا اور دادا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس نام کی وجہ سے ان کے پوتے کی زندگی میں کئی الجھنے آئیں گی کارگل پر مشہور کتاب ویٹنس تو بلنڈر کارگل اسٹوری ان فولس لکھنے والے کرنل اشفاق خسین لکھتے ہیں کرنل شیر خان کے نام کا حصہ تھا اور وہ اسے بہت گروسے استعمال بھی کرتے تھے جب وہ فون اٹھا کر کہتے تھے لیفٹیننٹ کرنل شیر سپیکنگ تو فون کرنے والا سمجھتا تھا کہ وہ کمانڈنگ آفیسر سے بات کر رہا ہے کہتے تھے کہ وہ لیفٹیننٹ شیر ہیں میں ابھی آپ کی بات کمانڈنگ آفیسر سے کرواتا ہوں کرنل شیر نے اکتوبر 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمین چوائن کی تھی جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے داری رکھی ہوئی تھی ان سے کہا گیا کہ وہ داری کٹوا دیں لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کے آخری سطر میں ان سے پھر کہا گیا کہ آپ کا پردرشن اچھا رہا ہے اگر آپ داری کٹوا دیں تو آپ کو اچھی جگہ پوسٹنگ مل سکتی ہے لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا ان سے ایک سال جونئر رہے کیپٹن علیو الحسنین بتاتے ہیں پاکستان ملٹری اکادمی میں سینئر ریگنگ کے دوران جونئرز کے لیے گالیوں کا استعمال کرتے تھے لیکن میں نے شیر خان کے موہ سے کبھی کوئی گالی نہیں سنی ان کی انگریزی بہت اچھی تھی اور وہ دوسرے افصنوں کے ساتھ سکریبل کھیلا کرتے تھے اور اکثر جیتتے بھی تھے جوانوں کے ساتھ بھی وہ بہت آسانی سے گھر مل جاتے تھے اور ان کے ساتھ لوڈوں کھیلتے تھے کیپٹن کرنل شیر خان میں شروع سے ہی دیش بھکتی کا جذبہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے ان کے چھوٹے بھائی نے ایک بار کہا تھا ہمارے بھائی ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے میں دو شیر پشتوں کے اور سناتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی پتھان جو ہے وہ بھی سمجھ لیں موٹے خاور دو وطن با پیور نکم کپسر دنزمکہ ٹولواتنخہ تنشی او اخپل خاورا با پخپلوینو پالم کہاجت قربانی زماد تنشی ترجمہ کچھ اس طرح ہے اگر ساری دنیا جنت بن جائے تو میں اپنے وطن کی مٹھی برمٹھی اس کے بدلے میں نہیں دوں گا اگر اسے میرے خون کی ضرورت پڑ جائے اس کی عبیاری میں اپنے خون سے کروں گا اور اپنے جان کا نظرانہ دے کر اس کی حفاظت کروں گا جنوری 1998 میں وہ ڈومل سیکٹر میں تینات تھے جانے میں جب بھارتی سینک پیچھے چلے گئے ان کی یونٹ چاہتی تھی کہ اس ٹھکانے پر قبضہ کر لیا جائے ابھی وہ اس بارے میں اپنے عالی افسروں سے اجازت لینے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ کیپٹن کرنل شیر خان نے سوسنا بھیجوائی کہ وہ چھوٹی پر پہنچ چکے ہیں کرنل اشفاق حسین اپنی کتاب ویٹنس ٹو بلندر کارگل اسٹوری ان فورس میں لکھتے ہیں کمانڈنگ آفسر دوویدھا میں تھا کہ کیا کریں اس نے اپنے عالی آدھکاریوں تک بات پہنچائی اور اس بھارتی چوکی پر قبضہ جاری رکھنے کی اجازت مانگی لیکن انومتی نہیں دی گئی اور کیپٹن شیر سے واپس آنے کے لیے کہا گیا وہ واپس آئے لیکن بھارتی چوکی سے کئی اسمرتی چن جیسے کچھ گرنٹ بھارتی سینکوں کی کچھ وردیاں وائکر گن کی میکزین گولیاں اور کچھ سلیپنگ بیگ اٹھا لے آئے چار چولائی 1999 کو کیپٹن کرنل شیر کو ٹائگر ہل پر جانے کے لیے کہا گیا وہاں پر پاکستانی سینکوں نے رکشن کی تین پنگتیاں بنا رکھی تھیں جن کو کوڈ نیم دیا گیا تھا 139 اے بی اور سی ان کے دوسرے نام تھے کلیم کاشف اور وکیل پوسٹ بھارتی سینک 139 اے اور بی کو الگ تھلک کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے بی بی سی سے بات کردے ہوئے کرنل اشفاق حسین نے کہا وہ بہت بہادر شخص تھے انہوں نے کبھی کسی تکلیف کی شکایت نہیں کی حملے سے ایک رات پہلے انہوں نے سارے سپاہیوں کو جمع کر شہادت پر ایک تقریر کی صبح پانچ بجے انہوں نے نماز پڑھی صبح وہ میجر حاشم کے ساتھ 139 بی پر ہی تھے کہ بھارتی سینکوں نے ان پر جوابی حملہ کیا خطرناک حالات سے بچنے کے لیے میجر حاشم نے اپنے ہی توپ کھانے سے اپنے اوپر گولے برسانے کی مانگ کی جب وہ پکشی سینک بہت پاس آ جاتے ہیں تو اکثر ان سے بچنے کے لیے اس رن نیت کے تحت اس طرح کی مانگ کرتے ہیں ہماری توپوں کے گولے ان کے چاروں طرف گر رہے تھے پاکستانی اور بھارتی جوانوں کی ہاتھوں سے لڑائی ہو رہی تھی تب ہی ایک بھارتی جوان کا ایک پورا برسٹ شیر خان کو لگا اور وہ نیچے گر گئے شیر خان کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ شہادت ملی